اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں پھر پختون ہوں مسائل موجود ہیں فاتح میں بشمار مسائل موجود ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منظور پختون جیسا کوئی بندہ اٹھ کے جو پاک فوٹ کے خلاف جو نارا بازی کل ہوئی ہے شرم آنی چاہیے اس منظور پختون کو جس نے پاک فوٹ کے خلاف نارا بازی کی ہے لیکن مسائل ہیں چیک پوسٹوں پر مسائل ہیں لوگوں کی دکانوں کی چھتیں گری ہیں لوگوں کی گھر بے گھر ہوئے ہیں لیکن مدھ بولے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے ہندوستان نے آپ کے خلاف دہشتگرد ٹرین کر کے افغانستان میں ٹرین کر 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 کے ادھر بھیجے آرمی پبلک سکول میں ہمارے بچوں کو مارا گیا مدرسوں میں بچوں کو مارا گیا سکول میں بازار میں وکیلوں کو فوجیوں کو پولیس والوں کو سب کو مارا گیا سیاستدانوں کو یہ این پی کے کتنے برکرس کو مارا گیا کہ انہوں نے پاکستان مردعباد کا نعرہ لگا ہے ہمارے ایم پی ایس کو شہید کیا گا اپنی کامنٹ میں کیا پی ٹی آئی نے کسی پختون نے آج تک فارٹا کے پختون نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا یہ منظور پشتون کو کس نے اجازت دیا ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کل جو جلسہ لاہور میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھیں جو ڈیمانڈز ہیں جو مسائل ہیں وہ تو ہم بھی بات کرتے ہیں فارٹا ری فارمز پہ پی ٹی آئی این پی پیپلز پارٹی اور مسلمی ایک نواز سب کہہ رہے تھے فارٹا ری فارمز ہونے چاہیے ایک اچکزائی کی وجہ سے اچکزائی صاحب اور ایک مولانا فضل عمان صاحب کی وجہ سے فارٹا ری فارمز نہیں ہے آج یہ دن آپ دیکھ رہے ہیں فارٹا ری فارمز کیا ہیں فارٹا ری فارمز یہ ہیں کہ آپ فارٹا کی لوگوں کو پختون خواہ کا حصہ بناو اسمبلی میں ان کو آپ حصہ دو بلدیات آپ ان کو دو ان کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جورسڈکشن دو میں چھوٹی ایزی مثال دیکھا ہوں اسمبلی نے یہ کرنا ہے نا انہوں نے ہائی کورٹ انہوں نے فارٹا کیلئے ہائی کورٹ اسلامباد کی تجویز دی نون نے مولانا فضل عمان کی ان کی خواہش پہ میں نے اس کی مخالفت کی سٹنڈنگ کمیٹی ان لائن جسٹس میں کو خدا کے بند ہو سات ایجنسیوں کے لوگ ایجنسیز جو فارٹا کی جو ہماری ہیں ممان باج اور وغیرہ سالی جیتی میں نارٹ ساؤٹ کی میں نے کہا کہ بھئی وہ پختون بچارے ادھر اسلامباد آکے اسلامباد آئی کورٹ میں پیش ہوں گے تو پشاور آئی کورٹ دو رشتہ دار سارے ادھر پشاور ان کا دالو خلافہ تو وہ پھر ہم نے کینسل کروا آکے پشاور آئی کورٹ کیا اگر فارٹا ری فارمز نواز شریف منظور کروا لیتا آپ جو گلی گلی پھر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا یہ مسائل ہوتے لیکن پھر بھی میں کہا رہا ہوں لاکھ مسائل صحیح کوئی منظور پشتوں کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ آکے پاک فارٹ کے خلاف جو نارے لگ رہے ہیں میرے موہ پہ نہیں آتے علی ایک بات بتائیے کچھ اینل یہ بتا پھر کیسے رہا ہے اور اس دریگے پاکستان کو کمزور کرنے کے چاہت کر رہے ہیں کیا کچھ اینلیسٹ نے یہ بھی کہا ہے ایڈون نوہ ایس اس ٹرو اور نوٹ آپ اس پہ کومنٹ کر لیجئے گا میرے خلال سے شاہ صاحب بھی اس میں بتا سکیں گے کیا اس کے پیچھے اچکزئی صاحب ہے اس مومنٹ کو وہ سپورٹ کر رہی اچکزئی کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی اچکزئی صاحب کی سیاست ہے اچکزئی صاحب دیکھیں ایک طرف پختون کی بات کرتے ہیں لیکن اسی طرف فاتح ریفارمز کی مخالفت کی پھر وہ کہتے ہیں پنجابی استعمار تو پنجابی استعمار پہلے تو ہے نہیں اگر ہے اگر ہے تو پھر نواز شریف سب سے بڑے اس کے روح رواہ ہیں وہ نواز شریف صاحب کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں جب اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ جب اپوزیشن بیٹھ جاتی ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں پنجاب نے ظلم کیا ہے تو اچکزئی صاحب پھر آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں وہ تو نواز شریف کی تین بار حکومت رہی ہے دیکھیں یہ منافقت کی سیاست چھوڑیں میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں اور سب کو کرتا ہوں پاکستان تکھاتے ہو پاکستان کرو پاکستان میں بیٹھے صاحب آزمی قابل کی